اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس جہاں پر آپ سٹیپ فائی سٹیپس ویڈیو ایڈیٹنگ اردو زبان میں سیکھ رہے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے اس لیسر کے در ہم سپیڈ اپشن کو دیکھیں گے مین کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی کلپ ایسا ویڈیو کا ہوتا ہے جس کو آپ اپنے پاس سپیڈ ایفیکٹ ڈالنا چاہتے ہیں انسال کے طور پر آپ نے ایک ویڈیو کریئٹ کی باہر جا کر آپ اس میں اپشار واتر فال یا ایسا کوئی سین ہے آپ اس کو سلو موشن میں شو کرنا چاہ رہے ہو یعنی کوئی پانی گرتا ہوا آپ کے پاس ہے اس کو آپ یہ چاہ رہے ہو کہ وہ آپ کو بلکل سلو موشن میں دکھائی دیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے کچھ ایسی آپ کے پاس مومنٹس ہوتے ہیں جن کو آپ اپنے پاس تیز ویو میں شو کرنا چاہتے ہو جب آپ کہیں ٹریولنگ کے لیے جاتے ہو جو سڑک کا حصہ ہوتا ہے سڑک سے آپ گزر رہے ہوتا ہے تو آپ یہ شو کرنا چاہتے ہو کہ یہ تیز تیز ہو ٹھیک ہے یعنی کہ نورملی آپ کے پاس جو پلے کا جو فریم ٹائم ہوتا ہے اس سے آپ زیادہ اس کو سپیڈ پر شو کرنا چاہ رہے ہو تو یہ تمام دیسے کیسے کنٹرول کی جاتی ہے اس لسن کے در آج ہم یہ دیکھیں گے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں لسن میں اپنے پاس اس فائل مورا کو اپن کر دیتا ہوں اور میں جسٹ اس ویڈیو کو اپنے پاس ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس کو پلے کروں گا یہاں پہ اسی پلے ہوگی جب سٹارٹ ہو میرے پاس فشنگ اوپر جا رہی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں جیسی ویڈیو سٹارٹ ہوئی تھی بیکل فش اوپر جا رہی تھی بیکل سلو موشن میں جا رہی تھی آپ پھر دیکھیں گا یہ جو سلو موشن ہوتا ہے یہ آپ کے پاس جب آپ اس کے اوپر ایڈنگ کر رہے ہوتے ہو ویڈیو کو بنانے کے بعد اس وقت یہ ڈالے جاتے ہیں ایسا لیے کہ اس کو ایڈ تا مومنٹ میں یہ تباہوی سلو ہوگی تھی آپ پھر دیکھیں تو یہ یہ والا ایفیکٹ انشاءاللہ آج کے ہم اس لیسن کے در دیکھیں گے اب لیسن جب بھی آپ جس ویڈیو کے پر یہ اپلائی کرنے جائیں اگین میں آپ کو یہ بولوں گا آپ اس کو ایک مرتبہ ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھ لیا کریں اچھی طرح سے دیکھنے سے کیا مراد ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے یا آپ کنفرم ہونا چاہیے کہ آپ جو ایفیکٹ ڈالنے جا رہے ہو وہ کس ٹائم پر ہوگا یعنی کیا آپ کے پاس فرینگ کی کیا ٹائمنگ ہوگی کس جگہ پر ہے ٹھیک ہے تم اس ویڈیو کو اگین پلے کر دیتا ہوں اب دیکھیں اور بلی میں اس کو آگے پڑھا دیتا ہوں ویڈیو کو اب دیکھیں یہ بلکل ویڈیو بلکل نارمل شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو منٹ جہاں پر جانا ہے وہ میرے پاس ایفیکٹ بن رہا ہے جس ایری کو منٹ شو کرنا ہے وہ تقریباً ایک منٹ اور بیس سیکنڈ کے بعد آنے والا ہے یہ تقریباً یہاں سے ہو گا یہ تم اس کو یہاں پہ پلے کر دیتا ہوں مجھ کو اس سین کو میں نے سلو موشن پہ لانا ہے ٹھیک ہے مین کہ جس میں اس نے فشنگ کو موہم بھی لائے اب دیکھیں میں سٹیپ فائز سٹیپ کے پیچھے جاؤں گا یہ یہ اب میں اس کو یہاں پہ سٹیپ کرتا ہوں کٹ کر دیتا ہوں اور بیچھے والا جو ایریا میں اس کو ڈلیٹ کر دوں گا سلیٹ کر کے اگر میں اس کو پلے کر دیتا ہوں اور میں اس کو یہاں پہ سٹوپ کر دیا تھوڑا ساپ کر دیا ہے کسی 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 مجھ کو لینا ہے جس کے پر میں نے آپ کو کنسٹ بتانا ہے کہ ہمارا کیا کنسٹ ہے اور اگین میں اس کو یہاں پر ٹلیٹ کر دیتا ہوں اور باقی کو سلیٹ کر کے میں اس کو ٹلیٹ کر دیتا ہوں اب میرے پاس ایک ویڈیو رہ گئی ہے صرف و صرف یہ میرے پاس چھوٹی سیک ویڈیو ہے دیکھیں یہ یہ ٹوٹل میرے پاس تین چار سیکنڈ کی ویڈیو ہے تو اس کو ٹلیٹ پہلے میں ایسے ہی چھوڑوں گا دوسری ویڈیو کی پر بکے کروں گا اس کو سلو موشن میں کنورٹ کر دیتا ہوں تو میں نے اس کو سلیٹ کیا کٹڑل سی کر دیتا ہوں تاکہ میرے پاس کپیز کی بن جائے آگی طرف آگے کنٹرول وی کر دیتا ہوں یہ ٹلیٹ میں کنٹرول سی کنٹرول وی صرف آپ کے لیے کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے کہ پہلے ہمارے پاس یہ سیچویشن تھی یہ میرے پاس یہ سیچویشن آ رہی ہے تو جب میں اس کو چینج کروں گا تو میرے پاس کا کیا ریزلٹ نکلے گا اوکے اب میں سیکنڈ ون کی اوپر آ جاتا ہوں یہاں پہ سیکنڈ ون کی اوپر میں آ گیا اور اس کو میں ڈبل کلک کر دیتا ہوں آپ ڈبل کلک کر سکتے ہیں آپ ڈبل کلک کر سکتے ہیں آپ ڈبل کلک کر کر edit پہ جا سکتے ہیں اور آپ اس کو سلیٹ کر کے Alt E اپنے کیبورڈ سے پریس کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو ڈبل کلک کیا آ کے پاس یہاں پر option آ جاتی ہے speed کی دیکھیں یہ آپ کے پاس option آ گئی ہے speed کی تو اس speed کو اگر آپ آگے بڑھائیں گے تو آ کے پاس یہ مزید تیز ہوگا اگر آپ اس کو پیچھے لے کر جائیں گے تو مزید slow motion میں آئے گا like مجھے اس کو slow motion میں convert کرنا تھا تو میں اس ویڈیو کو مزید پیچھے لے جاتا ہوں تقریبا میں اس کو اس ایرے پر لے کر آگا آپ دیکھیں میری ویڈیو کی timing بڑھ چکی ہے اور اس کو میں اگر okay کر دیتا ہوں یا میں اس کو یہاں سے play کرتا ہوں تو دیکھیں گا یہ دیکھیں یہ بلکل slow motion میں convert ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں گا یہ normal ہے اور یہ وہ area ہے اب دیکھیں بلکل fish بلکل slow motion میں اس کے اوپر آ چکی ہے ویر کے ٹھیک ہے مزید آپ اس کو slow کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ مزید اس کو slow کر سکتے ہیں جتنا آپ اس کو slow کرتے جائیں گے اتنی آپ کے پاس ویڈیو کی duration بڑھتی جائے گی اب جو آپ کے پاس 3 second کا click تھا وہ تقریباً 8 سے 10 second کے ادھر convert ہو چکا ہے تو میں اس کو okay کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہاں برا کے اس کو play کر دیتا ہوں یہ normal ہے اور یہ دیکھیں پہلے آپ کے پاس یہ normal speed پہ تھا پھر آپ کے پاس یہ slow speed پہ ہو چکتا ہے ٹھیک ہے I hope آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے اگر میں اس کو delete کروں گا اور میں اگر ایسی کی file کو دوارہ لاؤں گا یہاں پہ اور اگر آپ دیکھیں شروع میں آپ کے پاس یہ slow تھی جہاں تک یہ slow جا رہی ہے وہاں تک میں اسے slow جانے دوں گا اور میں اس کو cut کر دوں گا اور اسے cover میں سے short دیتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو break کر دیا یہاں پہ اور میں اس کو delete کر دیتا ہوں اب آپ ادھر آ جائیں یہاں پہ again double click کر دائیں اب آپ اس کی speed کو تیز کر دیں یہاں پہ ٹھیک ہے اب آپ اس کی speed کو یہاں پہ دیکھیں one کی ہے تو میں اسے three time کر دیتا ہوں اب دیکھتے ہیں کیا effect ہمارے پاس نکل کر اس کا آ جائے گا یہاں پہ تو یہ اکی کرتی ہے میں نے اس کو اکی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں جو پہلے slow motion میں تھا اب وہ تیز ہو گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے اب اس کی جو original ویڈیو تھی وہ بلکل slow تھی تو slow سے آپ اس کو تیز بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا اگر آپ اس کو اکی کر دیکھو گا خرق پر آپ اس کو تیز کر دیتا ہوں یہ ایسے ٹھیک ہے تو وہ کیسے ہوگا فرز کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ایریہ ہے یہ جہاں پر بیرز آپ اس میں کھیر رہے ہیں یہ اوری جگہ تو اس ایری کو میں تیز کر دیتا ہوں تو پہلے میں اس کو کٹ کر دیتا ہوں کٹ یہ students میں جسٹ آپ کے لئے کر رہا ہوں مقصد کہ آپ کو سمجھ آجائے کیونکہ پوری ویڈیو کو پلے کرنے سے بہتر ہے اسی ایریہ کو دیکھ دیا جائے جس ایریہ کے پر کام کیا جا رہا ہے یہ تو اس کو میں نے سلٹ کیا اس کو میں کٹ کر دیتا ہوں اس کو میں الادہ سے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور تمام options کو میں تیز کر دوں گا یعنی کہ اس کو میں تیز سپیٹ اپلائی کر دیتا ہوں یہ میں اس کو فور کی اپلائی کر دیتا ہوں اب دیکھیں گا دیکھا آپ نے تھوڑا سا کلپ کتنا فاس فاس نکلیا آپ کے پاس ٹھیک ہے تو دیسٹرینٹس یہ option تھی آپ کسی بھی سین کو سلو کر سکتے ہو اور کسی بھی سین کو آپ فاس کر سکتے ہو تو دیسٹرینٹس یہ تھا آج کا مارا lesson next lesson تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا مزید محلومات اور آپ ڈیٹ دیا وزر کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.xpacademy.com دیسٹرینٹس اگر آپ کو ان ویڈیوز کی کمپلیٹ ڈیویڈی کلیشن چاہیے تو بلیز کال کریں 0343 901 7779 پہ ایمیل کریں xpacademy at www.ymail.com skype پہ جوائن کریں ہمارا skype کا id xpacademy اور سبھ ہمارا facebook کا ڈی ہے xpacademy next lesson تک اللہ حافظ السلام علیکم